بسم اللہ الرحمن الرحیم علمت نفس ما قدمت و اخرت اور میں تو کہا کرتا ہوں زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو پھر بھی تربیت نہیں ہوتی سبب کیا ہے ایوہ النبی جاهد الكفار والمنافقین وفلق علیه ومنوار جہنم وبرس المصید ضرب الله مثلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة نوط نبی کی بی بی نوح اور لوت علیہم الصلاة والسلام اور قرآن کہتے ہیں دونوں نے خیانت کی تفسیریں اٹھا کے دیکھی انہوں نے چوری نہیں کی تھی تفسیریں اٹھا کے دیکھی انہوں نے کوئی دینی خیانت نہیں کی تھی عزت کی خیانت کیا تھی مشن کی خیانت تھی جو اولاد اور بیوی خامد کے مشن پر نیچل کی تو خائن ہے اور قرآن نے کہہ دیا فَلَمْ يُبْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَا وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مُعَدْدَّاخِينَ دونوں ہی جہنم کا اندن بننے زوجین کا بھی مشن اگر ایک نہ ہو تو میرے بھائی تربیت تربیت ہی نہیں ہوتی مشن سمجھئے منحج سمجھئے رب کی رضا ایک بہترین مسلمان بننا جب تک یہ مشن سمجھ میں نہیں آئے گا تربیت کے سارے پہلو کتابوں میں لکھے تو نظر آئیں گے زندگیوں میں نہیں ہوتا ہوتی اگر مشن ایک ہو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے دعوود اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کیا فرمایا فَفَذَّنَّا هَا سُلَيْلَانَ وَقُلَّنَ آتَيْنَا حُکْمًا دونوں نبی دونوں کو حکمت دی دونوں کو علم دیا لیکن فہم اللہ نے بیٹے کو زیادہ دے دی مشن نے یہ والد یہ سوچتا نہیں ہے کہ میرا بیٹے سے مقابلہ ہے وہاں مقابلہ جب مشن ایک ہو تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا کہ ذہین کون ہے کون ذہین نہیں ہے کون قابل ہے کون قابل نہیں ہے داود نے تو فیصلہ کر دی عطا علیہ السلام جب دونوں عورتیں آئیں کہ یہ میرا بچہ دوسری کہتی میرا بچہ سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا اچھا پھر آدھ آدھ کر لو جس کا بیٹا اس نے کہا نہیں اس کو دے دو تو سمجھ گیا دوسرے نے کہا ٹھیک ہے آدھ کر دو اس کا بیڑیا تو کھا گیا اس نے کہا میرا نہیں رہا تو اس کا بھی نہ رہے حسلمان نے سوچا کہ چلو اس کے پاس بھی رہے گا تو مجھے نظر تو آتا رہے گا قرآن کہتا ہم نے بیٹے کو فہم دی اولاد کو فہم دی اور باپ کو یہ فہم نہیں دی اور نبی دونوں ہیں وہاں باپ نے یہ نہیں کہا تجھے جرت کیسے ہوئی میرے فیصلے کے بعد فیصلہ سنانے کی بلکہ اٹھے اپنے بیٹے کی پیشانی پہ بوسا دیا کہا بیٹا مجھے تجھ سے ایسی ہمیت یا ایہا الانسان ما غرک بربک الكریم